مفلس کسے کہتے ہیں میرے بھائیو مفلس کہتے ہیں جو بلکل لاچار اور مجبور ہو مفلس کہتے ہیں جو بلکل نادار ہو جو بلکل محتاج ہو مفلس اسے کہا جاتا ہے جو آج اس دنیا میں اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھے گا اپنی زبان کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کرے گا کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ مفلس ہوگا چنانچہ حدیث سنیے امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں روایت فرماتے ہیں آن نبی حریت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ابو حریت رضی اللہ تو راوی ہیں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے لوگو تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ اکرام نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے مفلس تو وہ ہے جس کے پاس نہ تو درہم ہو نہ دینار ہو غریب ہو مسکین ہو فقیر ہو محتاج ہو کھانے کو پیسے نہیں پہننے کو کپڑے نہیں رہنے کو گھر نہیں اور کسی طریقے سے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں بچارہ محتاج اور غریب ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ اکرام نے جو جانتے تھے اس کو رکھا کہ ہم اس کو مفلس مانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا مفلس قیامت کے دن وہ ہے جو بہت زیادہ نماز بہت زیادہ روزے اور بہت زیادہ زکاة لے کر کے آئے گا یعنی اس کے پاس نیکیوں کے کمی نہیں ہوگی اس کے پاس بہت سارے عمال سالحہ ہوں گے وہ بہت سارے نیکیہ کرنے والا ہوگا قیامت کے دن آئے گا نماز کا دھیر ہے قیامت کے دن آئے گا روزے کا ڈھیر ہے قیامت کے دن آئے گا زکاة کا ڈھیر ہے ماشاءاللہ عمال سالحہ کا ڈھیر ہے مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا و آئے گا اس حال میں کہ اس نے فلاہ کو گالی دی ہوگی آئے گا اس حال میں کہ اس نے فلاہ پر تحمت لگایا ہوگا آئے گا اس حال میں کہ اس نے کسی کو مارا ہوگا آئے گا اس حال میں کہ اس نے کسی کا خون بہیا ہوگا مدر کیا ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس حالت میں آئے گا ایک طرف نیکیاں ہیں میرے ناظرین کرام غور سے سنیے بات کو ایک طرف نے کیا ہیں نماز ہے روزے ہیں زکاة ہے حج ہے اور ایک طرف ہے یہ زبان کے ذریعے سے اور دوسرے آدھا سے یہ برائیاں ہیں اس میں دو برائی خاص طور سے دیکھئے کہ ایک تو گالی گلوچ کرنا اور ایک تحمت لگانا اس کا تعلق ڈائرٹس زبان سے ہے اور اصلا زبان سے ہے اور اس کے علاوہ جو مارنا ہے خون بہانا ہے اس میں بھی زبان کا دخل ہے اس لئے نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا ہے ناظرین کرام کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام سے متعدد محدثی نے روایت کیا ہے کہ جس کے پاس کسی طرح ظلم زیادتی ہو کسی گالی گلوچ کیا ہو تو اپنے معاملات کو کلئر کرا لے صاف کرا لے معاف کرا لے اور جا کر کے اس سے درگزر کرا لے اس کے سامنے معذرت کر لے ورنہ قیامت کے دن نیکیاں ہی نیکیاں اور برائیاں ہوں گی وہاں درمو دینار نہیں ہوں گے اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں کیا ہوگا جانتے ہو نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا ادھر نماز روزے کا ڈھیر ادھر جو ہے مارا اور پٹا گالی گلوچ کیا نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا جس کو مارا ہوگا جس کو گالی گلوچ کیا ہوگا جس پر تحمت لگائی ہوگی کیا ہوگا ان کی نیکیوں کو لے کر کے ان لوگوں کو دے دیا جائے گا اس کے پاس جو نماز روزے کا ڈیر ہے اس کو لے کر کے ان لوگوں کو دے دی جائے گا یہاں تک کس کی نیکیہ ختم ہو جائیں گی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس کی نیکیہ ختم ہو جائیں گی تب اس کے بعد ان کی برائیوں کو ان کے گناہوں کو اس کے اوپر لات دیا جائے گا اور اس کے بعد گھسیت کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا ناظرین کرام بہت ہی ذات توجہ کی دروت ہے اور بہت زیادہ غور کا مقام ہے کہ ایک آدمی نماز روزے کا ڈھیر لے کر کے آ رہا ہے نعمال سالحہ کا ڈھیر لے کر کے آ رہا ہے مگر زبان کو اس نے قابو میں نہیں رکھا زبان کا صحیح استعمال نہیں کیا گالی دیا تحمت لگائی اور زبان کو قابو میں نہیں رکھا وہ آدمی ان نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ رات دیا جاتا ہے اور اس کو ڈھکیل کر کے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے